اسلام علیکم خودشتہ چپس گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم صاف خوشک اور گرم رہا مغربی خیبر فختونخواہ اور کوہ سلمان سے ملکہ علاقہ میں چند ایک مقامات پر دولپمنٹ ہونے اور بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں ملک کے باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک ہی بنا رہا جنوب مشر کی سند میں بھی قدوکہ مقامات پر رات تک بادل دیکھنے کو ملے لیکن کسی خاطر خواہ بارش کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں آج پندرہ جون کو بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے مغربی خیبر فختونخواہ گرم رہا اور کشمیر کے چند ایک مقامات پر اگر دولپمنٹ ہوئی تو ایک قدوکہ مقامات پر بارش کا سبب بن سکتی ہے باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہے گا چولستان پٹی میں بھی ایک قدوکہ مقامات پر بادل دولپ ہو سکتے ہیں لیکن کسی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہے گا ایک قدوکہ مقامات پر دولپمنٹ ہو جائے تو بارش دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں آنے والے سسٹم کی تو آنے والا سسٹم کل سے امید ہے کہ پاکستان پر اثر انداز ہوگا اور اس دورانی یعنی سولہ سے بائیس جون کے درمیان دو مغربی سلسلے اثر انداز ہوں گے جن کو پری منسون ہواں کی سپورٹ حاصل ہوگی تو تیز آنڈھی شدید گرد چمک و اولے پڑھنے کے امکانات بھی موجود ہوں گے مگر یہ یاد رکھیں کہ ان چھ سات دنوں میں مسلسل بارش نہیں ہوگی ایک دن بارش ہوگی تو ایک دو دن کا وقفہ آ سکتا ہے دو دن بارش ہوگی تو ایک دن کا وقفہ آ سکتا ہے اور تمام علاقوں میں ایک جیسی بارش دیکھنے کو نہیں ملے گی بارش کے جو زیادہ امکانات ہوں گے وہ مشرقی پٹی پر ہوں گے جس میں لاہور، ناروال، شکرگر، بہاول، نگر، پاک، پتن، صحیح وال یہ علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بہاول پڑ کے علاقے بھی ہاری لودرہ ان علاقوں میں ان کے اثرات زیادہ ہوں گے کیونکہ یہاں پری منسون ہواں شدد کے ساتھ پہنچ رہی ہوں گے تو ان علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہاں پر مجموعی طور پر سو میلی میٹر تک بارش ہو جائے اس میں کوئی سپرائز نہیں ہوگا اگر بات کی جائے سندھ بلوچستان کی تو سندھ بلوچستان کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہے گا شمال مشرقی بلوچستان میں بارخان کولو ان علاقوں میں بادل ڈویلپ ہوں گے بارش دیکھنے کو ملے گی خوددار ریجن اور کوئے کیر تھر سے ملکہ علاقوں میں بھی بارش سے انکار نہیں کیا جا سکتا باقی بلوچستان کے اکثر مقامات پر مغرب شمال مغرب کی خوشک ہوں گا اور آج رہے گا اس لیے بادل بننے کے امکانات کافی کم ہوں گے سندھ میں بھی کوئی خاطر خواب بارش پرستی فرحال اس سسٹم سے نظر نہیں آ رہی پھر بھی بلائی سندھ میں جس میں سکھر لارکانہ گھوٹ کی کشمور جیک بابا شہرار کوٹ دادو جوہی ویپاندی مورو مہرین علاقوں میں بادل ڈویلپ ہونے بارش کے امکانات موجود رہیں گے سندھ کے پانچ سے دس فیصد علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہوگا بلوچستان کے دو سے پانچ فیصد علاقوں میں خیبر پختوں سا کے تمام علاقوں میں ان چھے دنوں کے دوران کہیں ایک کہیں دو بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں پنجاب کے بھی تمام علاقوں میں کہیں دو سے کہیں تین یا کہیں پر ایک بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں گلگل بلوچستان کشمیر میں بھی اکثر مقامات پر اس دوران بادل بننے اور کہیں ایک کہیں دو اور کہیں تین بارشیں زبردست دیکھنے کو مل سکتی ہیں